آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے سرکار نے دیکھا کہ مختلف حلقے لگے ہیں مختلف گروہ ہیں کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں تو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس حلقے میں جا کر بیٹھے جو حلقہ بھی آپ سے جا کر بیٹھے ہیں سرکار جائل میں دین کی محفل صدیتی سرکار وآجلوہ فرما ہوئے سرکاری خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر تھے اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ حاضر خدمت ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھ صحابی رسول ہم کلام ہیں ان کے دنیا سے پردہ فرمانے میں کچھ وقت باقی ہے ایک ساعت باقی ہے تو اگر ہم میں سے کسی کو یہ خبر مل جائے کہ ہمارے دنیا سے جانے میں کچھ دیر رہ گئی ہے کچھ وقت باقی ہے تو قبل اس کے کہ ہم لوگ عبادات کریں بلکہ عبادات سے بھی پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسٹریٹس لگا کے سب کو بتا دیں کہ میں جانے والا ہوں اور مر سے معافیہ مانگ لی جائیں میری اب رخصت کا وقت آ چکا ہے لیکن لوگ وہاں سے عبادات کا آغاز نہیں کریں گے اب صحابی رسول کو جب پتا لگا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ انداز تھا جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی اگر کسی کے آنکھ بھی نکل جاتی تھی تو دربار رسالت میں آتا تھا اگر کسی کے ہاتھ میں زخم بھی لگتا تھا تو دربار رسالت میں آتا تھا سامنے صحابی رسول حاضر خدمت تحرس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی مجھے خبر دی ہے اور آپ تو ہوئے جن کے کہنے سے ہم نے رب کو ایک مان لی ہے اب آپ ہی مجھے فرمایا کہ میں کیا کروں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغل بالتعلم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ اگر کچھ اور بھی ہوتا سرکار کوئی اور بات ارشاد فرماتے اس وقت سرکار نے فرمایا تمہارے لیے سب سے احسن سب سے اچھا یہ ہے استغل بالتعلمی تم علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ اور دارمی شریف کے حدیث سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا شروع ہو جائے اور اسی اصناع میں اسی دوران اس کو موت آلے سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن انبیاء اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اتنی بڑی بات ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت پہ اگر بندہ اس طرف آئے تو قدم بڑھانا صرف بندے کا کام ہے باقی رحمت کے دروازے کھننا ہمارے رب عز و جل کا کام ہے سبحان اللہ کیا کہنے ایسنین بھائی